سیماس کیچن میں آج نو بیک کوکو بسکٹ کیک سکھا رہی ہوں یہ میری ٹوپ ریسیمیز میں سے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور میں انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی میں ان کو ان کے ڈبے کے ساتھ یعنی پیکنگ کے ساتھ دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میں کونسے برینڈ استعمال کر رہی ہوں اور آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو کیونکہ آپ کے جو دش بنائیں گے اس کا ان چیزوں یعنی ان کی ٹیسٹ کا بہت فرق پڑے گا اگر آپ اچھے برینڈ کو استعمال کریں گے تو آپ کی دش جوگی اس میں زائی کا زیادہ اچھائے گا اگر آپ تھوڑی ہلکی والی استعمال کریں گے جن کی ٹیسٹ اچھا نہیں ہے تو اس کا آپ کی دش کی ٹیسٹ خواب ہو جائے گا اور یہ بہت بہترین ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں تو جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہے انسالٹڈ بٹر ہے تی بسکٹ میں استعمال کروں گی یہ کوکو پاورڈر ہے کونڈنس ملک ہے مجھے نیسلے کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں استعمال کر رہی ہوں آپ بھی کوشش کریں کہ نیسلے کا لیں کیونکہ جتنا اچھا آپ کے برینڈ ہوگا اتنا اچھا آپ کے ڈش کا زائی کا ہوگا اس کے علاوہ یہ کریم ہے اور دودھ ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے میں نے ویپنگ کریم لیا ہے اس کو میں نے کھولا تھندر سے ایسا پیکٹ لکھ لیا ہے اور یہ تقریباً 36 گرامز ہے یہ جو چیزیں میں استعمال کر رہی ہیں آپ کو کسی بھی ہائپر مارکٹ سے آسانی سے مر جائیں گی میں پورا دالوں گی اب میں کوکو پوڈر دال رہی ہوں دو ٹیبسپونز استعمال کر رہی ہوں یہ میں پیالی میں نکال چکی ہوں اس میں میں شامل کر دوں گی اب میں کرین شامل کر رہی ہوں یہ تقریباً 155 گرامز ہے کونڈنسمنٹ میں بھی شامل کر رہی ہوں یہ میں اس کا تقریباً 45 گرامز لی ہے اب میں اس میں تقریباً 160 ایمل دوچ شامل کروں گی اس میں ہمیں 1 تی سپون تقریباً دیکھیں بھرکی ہے بٹر دال رہی ہوں اور یہ نرم ہو چکا ہے روم ٹمپریچر پر ہے ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب میں ملک پاورڈر دالوں گی میں نے تقریباً ایک گلاس لے لیا میں پھرے پورا ایک ساندھی دال بھی پورا تھوڑا کر کے آدھا میں نے تقریباً دال لیا میں اس کو ایک دفعہ مکس کروں گی یہ دیکھیں ابھی بھی میرا جو مکس کر ہے یہ پتلہ ہے اس طرح سے اس کو کارا کرنے تو یہ نہیں اس کا مطلب ہے ملک پاورڈر اور دے گا میں نے جو آدھا گلاس بچا ہے یہ بھی میں پورا دال دی یہ دیکھیں ابھی بھی گاڑا ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا اس کو میں تھوڑا سا اس میں ملک پاورڈر اور دالوں گی کہ یہ گاڑا ہو جائے ویسے بیسیکلی ایک لاز دالتا ہے لیکن اس دفعہ تھوڑا زیادہ دال رہے تو میں دالتی ہوں تاک یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے یہ اتنا گاڑا ہو چکا ہے یہ ہمیں اتنا ہی چاہیے نہ بہت زیادہ پتلا ہے اور نہ بہت زیادہ گاڑا ہے یہ تیار ہو گیا ہے اب میں نیکس بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اب کیا کیا چیزوں کے ضرورت ہوگی یہ دودھ ہے میں نے ایک پیالی میں لے لیے یعنی لکوڈ والا ہے یہ پاورڈر نہیں ہے اور بسکٹ چاہی ہوں گے یہ چاکلیٹ کا جو میں نے مکسٹر بنایا یہ ہے اور ایک ٹری ہے یعنی سٹریڈ ہے اور اس کے سائیڈے جو ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہیں تو آپ کو اس طرح کا ٹری چاہی ہوگا اور اس کی لیند تکیبند 10 اینچ ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گی یہ چاکلیٹ کا مکسٹر ہے میں تھوڑا سا لوں گی اور یہ پیالی میں دالوں گی اور اس کو اس پر اچھے سے لگا لوں گی تاکہ جو بسکٹ ہیں وہ نیچے چپکیں گے اس کی وجہ سے مسیتہ کافی ہوگا اب میں کیا کروں گی یہ بسکٹ ہیں ان کو میں نے ایک پلیٹ میں پہلے سے دال دیئے اس طرح کی ہیں ٹی بسکٹ ہیں اس کو میں دودھ میں ڈپ کروں گی اور میں اس کو یہاں لگاتی جاؤں گی ٹری میں ڈپ کروں گی دودھ میں اور یہاں لگا دوں گی یہ سائی ڈپ باقی ہے اور اس پر یہ پورا بسکٹ نہیں آئے گا میں کیا کروں گی بیٹ سے اس کو توڑوں گی لیندھ وائس توڑوں گی اس طرح سے اور یہ میں یہاں لگاؤں گی اسی طرح میں یہاں پر بھی کر لوں گی اب میں اس کے اوپر چب میں نے بسکٹ کی لیئر بنا لیا اس پر میں چوکلیٹ ڈالوں گی چوکلیٹ کی لیئر لگانے کے بعد اس پر میں دوبارہ سے بسکٹ کی لیئے لگاؤں گی اور بسکٹ کو میں اسی طرح دودھ میں دیپ کر کر کے لگاؤں گی بسکٹ کی لیئر لگانے کے بعد میں چوکلیٹ کی لیئر لگاؤں گی چوکلیٹ کی لیئر لگانے کے بعد میں ایک اور لیئر بسکٹ کی لگاؤں گی یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنی لیئر لگاتے ہیں کیونکہ آپ کی ٹرے پر بھی ڈیپینڈ کر رہتا ہے ٹرے چھوٹا ہوگا تو آپ کی اتنی ہی یعنی چوکلیٹ میں آپ کا زیادہ لیئر بن جائیں گی ٹرے بڑھا ہوگا تو آپ کی لیئر کم بنیں گی میں تین لیئر بنا رہی ہیں دو پر بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر دو پر آپ کا چوکلیٹ ختم ہو گیا تو اب بس دو ہی کافی ہوں گے بسکٹ کی لیئر لگانے کے بعد اب میں اس پر چوکلیٹ کی ایک اور لیئر لگاؤں گی یہ ٹرے تیار ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گی اس کی آپ دیکھیں کنارے پر چوکلیٹ سے یا ہم نے یورینی نہیں دینی اس کو ساف کریں گے ایک ٹیشو میں نے لے لیا اس کو ہلکا سا میں نے گھیلا کر لیا اور اب میں اس کو ساف کروں گی کنارے اس کے میں نے نائلون بیک لیا اور اس میں میں نے بسکٹ دال دی یعنی سافتھالی میں دالنا ہے کسی عام یعنی گندی تھالی میں نہ ہو ایک دم نیٹ اور کلین ہو اس میں اب میں اس کو پیس لوں گی اس طرح میں یہ بسکٹ کو یہ دیکھیں پیس چکی ہے اچھے سی آپ نے کہتا ہوں گی اس میں سے نکال لوں گی اور اب میں اس کے اوپر دالوں گی یہ تیار ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گی یہ کلینگ سے میں اس کو کور کر دوں گی اور فریچ میں رکھوں گی تقریباً چھے سے سات گھنڈوں کے لیے چاہیں تو رات بنا لیں یعنی پوری رات فریچ میں رہے اور صبح پہ آپ سرف کر سکتے ہیں نو بیک کوکو بسکٹ کے ایک تیار ہے اس کو میں نے پوری رات کے لیے فریچ میں رکھا تھا اور یہ دیکھیں میں نے کلینگ سے اس کو اچھے سے کور کیا تھا کوئی جگہ کھلی نہیں تھی اب میں کیا کروں گی اس کے میں پیسز کر لوں گی اور جب بھی آپ یہ سرف کریں گے تھنڈا سرف کریں گے یعنی جسے ابھی میں نے فریچ سے نکالیا ہے میں ساتھ سرف کرنا چاہتی ہوں یعنی ابھی کرنا چاہتی ہوں تو تب ہی نکالوں گی یہ اگر آپ پہلے سے اس کے پیسز کر کر رکھنا چاہیں کر لیں لیکن اس کو باہر نہیں رکھیں گے یعنی اگر آپ نے آدھا کھایا اور آدھا رہ گیا ہے آدھا سرف کرنے کے بعد آدھا بچا ہے تو آپ اس کو دوبارہ کور کر کے فریچ میں رکھ دیں گے اس کو باہر نہیں رکھنا میں پہلے کیا کرتا ہوں یہ ڈپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ کو کس سائز کی چاہیے میں تھوڑے چھوٹے رکھ رہی ہوں پہلے میں لینکھ وائز کاٹ لوں گی اب ایک پیس میں آپ کو نکال کے دکھا دوں گی اس کے لئے کیا چاہیے ہوگا ایک جمعت چاہیے ہو اس طرح جس کے آگے سے یہ فلائٹ ہو اور اس کے ساتھ ہم چھوٹے کا استعمال کریں گے جس سے میں نے یہ کاتا تھا میں وہ استعمال کر رہی ہوں یعنی اب میں کیا کروں گی سب سے پہلے اس سائٹ سے نکالوں گی اس طرح سے پہلے میں اس سائٹوں کو تھوڑا الگ کر دوں گی اور اب یوں کر کے نکالوں جس کو میں یہ دیکھیں نکال آیا پہلے میں لے ہوں اور میں چھوٹے کی مدد سے اس کو نکال رہی ہوں چمچ پہ سے اور یہ تیار ہے اب آپ چاہیں تو اس طرح پورا پہلے کے پیسے کاٹ کر ساف کریں اور ضرورت کے مطابق اس کو نکالتے رہیں چاہیں تو آپ الگ الگ پیٹ لے کر یعنی پیٹس کافی ساری لے کر ان میں اس طرح الگ سے نکال کر اور اس طرح ساف کریں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے بس یہ ہے کہ آپ اس کو تھنڈر تھنڈر ساف کریں گے اور جو بچے گے آپ اس کو دوبارہ کور کر کے فریچ میں رکھ دیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینلٹ کو سسکرائب کرنا نہ ہوئے موسیقی موسیقی